آپ کو اپنی بات سنانا پسند کرے بنو عراش قبیلے کا نے ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں کس طرح آیا؟ وہ راپس منظر سنیے گا وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں انا چھوڑا چھوڑا کام کرتا تھا میں مکہ کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے بنو عراش ایک قبیلہ تھا تو اس گاؤں سے میں دو چار جانور خریدتا مکہ لاکہ میں ایک دو دینار نفع لے کے بھیج دیتا بے اپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں تو کہتے ہیں میرا یہ کاروبار تھا ایک دفعہ میں دو اونٹ لے کے مکہ آیا تو مکہ میں میں نے شعور سنا کہ یہاں ایک جادو گار ہے ماذا اللہ صاحر ہے کہاں ہے نا اس کے قریب کوئی نہ جائے کہتے ہیں یہ شعور میں نے سنا میں نے کہا چلو نہیں جاتے کہتے ہیں وہ دو اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کہ بیچ میں نے ابو جال کے آدھ دیئے اونٹ خرید لیے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا میں نے کہا گھر کہاں ہے کہنے لگا فلان گلی میں فلان محلے میں فلان جگہ میرا گھار ہے کہتے ہیں میں مجبور تھا چھوڑا سا کاروباری تھا میں بڑا بندس میں نہیں تھا اگلے دن میں اس کی گھر گیا میں نے کہا پیسے تو کہنے لگا کل آنا کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا میں چپ کر کے آ گیا دو راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی نہ تو میرا کوئی رشتے دار تھا نہ کوئی زمانہ تھا ہٹلوں کا مجبوری تھی تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے کہنے لگا کل آنا تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں میں سڑک پہ سوتا ہوں مہربانی کر میرے پیسے دے اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس کرایا بھی نہ ہو میرے پیسے دے میں جاؤں کہتے ہیں ذرا دبا کے بعد کی خودکوشیاں کرتے ہیں اس لیے کہ جس آدمی کی اصل ذر ڈوب جائے وہ کدھر جائے گا بیچارہ کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا اور پلٹ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکہ کے سردار چودری امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ایک ٹولیاں بنی ہوئی ہیں یہ سارے چودری بیٹھیں کہتے ہیں میں جا کے ایک ٹولی کے بیچ کھڑا ہوا اس میں ابو لہب حبو صفیان اتبا اتبا شہبا سارے بھٹے تھے بڑے بڑے سردار میں نے ان سے کہا کہ بھئی چودریو میری تھوڑی مدد کراؤ ایک آدمی کو پیسے دیئے ہیں مال دیا ہے وہ پیسے نہیں لے رہا وہ میں مجبور ہوں پردیسی ہوں گریب وہ میری مدد ہو جائے تو کہتے ہیں وہ اتبا بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گئے اتنی جرورت کسی کی ہمارے ہوتے ہوئے نام لے تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کا کہتے ہیں گردنیں جھوک گئیں کنے لگے تو تو بڑے گنڈے کے پاس پاس گئے وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں کا وہ تو نہیں ملتے پیسے مشکل ہے کہتے ہیں میں کانپ نے لگا کہ میری پیرنٹ تو لو زمین نکل گئی یار پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا کرایا بھی نہیں کہتے ہیں اتبا نے مزاق کیا سامنے ایک خانہ کعبہ کے ساتھ ایک لگا کہ رسول پاک تشریف فرما دے ماز اللہ سمہ ماز اللہ نکل کفر کفر نباشر اس نے مزاق کیا کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ کر سکتا ہے کہ تو اس نے مزاق کیا باقی تعلی لگا کے حسنے لگے مجھے سمجھ نائی بیجتے بھی ہیں مزاق بھی اڑاتے پر ڈوبتے کو تن کے کا سہارا میں چلا گیا اللہ کے رسول وظیفہ پاڑ رہتے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں تو گریب آدمی ڈرتا ہے نا چودری صاحب بگڑ نہ جائیں تو اسی پس منظر میں میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں لیکن قربان جاؤں ابھی میں بیٹھا ہی تھا میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا کہتے ہیں میں پردیسی تھا میرا کوئی اپنا نہیں تھا دو جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچھڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے دو جملے نبی پاک نے پہلا جملہ فرمایا بھائی پردیسی لگتے ہو اور دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو کہتے ہیں میرے آنسوں یوں نکلیں جیسے لہریں بہتی ہیں میں نے کہا مابوبا میں تجھے جانتا تو نہیں پردیس میں لٹ گیا ہوں شاء اللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی ککھ جناتوں پارے حضور ایک آدمی نے پیسے دبا لیے کہتے ہیں جب میں رویا تو نبی پاک نے نہ نام پوچھا اس بندے کا نہ کام پوچھا میری گردن پتھپ کی دی فرمایا فکر نہ کر جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے کام بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا حضور نے بازو تھاما گھر لائے اور حضور نے چٹوٹی ہوئی چٹائی پر بٹھایا اور اللہ کا لادلہ نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لئے پجورے کھلائیں دودھ پلایا اور فرمایا جب تسلی ہو گئی میں کئی دنوں کا بھوکا تھا جی بھر کے میں نے کھایا اب حضور نے فرمایا بات کیا ہے حضور اس طرح میں نے پیسے دیئے مال دیا اونٹ دیئے پیسے نہیں دیتا بندہ کون ہے کابو جال کہتے ہیں حضور نے فرمایا فکر نہ کر مل جائیں گے تو فکر نہ کر غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ملے گے ملنے کیوں نہیں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا چل میں ترے ساتھ چلتا ہوں اور بھائی کو فون بھی کر دے تو مہربانی کو رکا بھی نکھ دے تو مہربانی ساتھ کون چلتا ہے وہ بنو آراش کے صحابی کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو تو جہاں کی رحمت ہے اللہ کا پیارا رسول میرے ساتھ چل رہا ہے حضور میرے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اس کے دروازے پہ پہنچے تو میں سارے رستے سوچنا تھا کہ لوگ تو کام کراتے ہیں تو بڑھ کے مارتے ہیں ایسی کتے ہیں ایسی کرا دیں گے ہو نہیں سکتا وہ پیسے کہتے ہیں حضور نے تو کوئی بات ہی نہیں کی میں ہی کرتا رہا حضور تو چوکتے ہیں نظریں جھکی ہوئی ہیں میں کہتے تھا وہ بڑا بدماش ہے حضور کیسے بات کریں گے اس کے ساتھ لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے دستک دی باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا ہو ہلکہ یارہ تو برے شم کی طرح نرم رزمِ حق و باطن وہ تو فولاد ہے مومن کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں اور میرے حبیبِ پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ اور اس جملے کے اندر طاقتِ خدای حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے پیشے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں تو سردار بنتا ہے غریبوں کا خون چوس کیا سردار بنے گا ان بچاروں پر ظلم کر لائے اس کے پیسے لائے کہتے ہیں اس کی ٹانگیں کابنے لگی کہتے ہیں لگا جی میں عبیل آیا ادھر سے اتبا نے بندہ بھیجا کہنے لگا پتہ تو کرو پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے وہ جسوس بھی کھڑا ہے چاہو عبیل آیا جی میں فٹا فٹ پیسے لائے بنو آراش کے قبیلے کے وصیابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پیسے مجھے دی اور فرمایا ابو جال تیری آئندہ شکاہ اتنا ہے کہنے لگا جی نہیں آئے گی کہتے ہیں حضور نے مجھے پیسے دیے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ میرے کام آئے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں مجھ پہ میربانی کی ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں تو اگر اجازت دے خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو تو کہے تو جاؤں کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے اس شانو والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نگر پیدا ہوا اس شانو والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا قبیلہ بتائیں تو میرے عبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا نام چھوڑ تیر کہتے ہیں حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا وہ مجھے کہنے لگا میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا یہ جادوگر ماذا اللہ نہ جانا ساہر ہیں کہتے ہیں میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں اگر دنیا میں یہ شانوالے نہیں تو کوئی شانوالا نہیں تو میں دور کے قدموں میں لگا میں نے کہا بیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا میربانی کریں پڑھائے کلبا میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا عزیزوں حضور نے محبت بانٹی ہے شرمندیہ نہیں دی ایزا دنیا